اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ممکن ہے یہ وزیراعظم پاکستان کے پاس یہ بات پہنچے اور وہ اس پہ عمل کریں اور اس کی مزید معاونت کے لیے ہم ہر طرح سے تنو من حاضر ہیں ہم اس کی معاونت کے لیے جو ہم بات کرنے لگیں انتہائی امپورٹنٹ آپ یہ سمجھیں یہ دس ہزار ارب ڈالر کا یہ پروجیک جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں اور پوری زمداری سے بات کر رہا ہوں کہ دس ہزار ارب ڈالر کا پروجیک پاکستان کی تقدیر بدل دے گا اگر واقعتا پاکستان اس پروجیک پہ اس آئیڈیا پہ بات کر لے اس پہ عمل کرے اور ہم بڑی تیزی سے ڈیولیمنٹ کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کے ساتھ اور ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور ہمارے فورا ریزرلز جو ہیں دس ہزار ارب ڈالر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم سو 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 ارب ڈالر کے لیے پوری دنیا میں کشکول لے کے ہم گھوم رہے ہیں اور پیسے کٹھے کر رہے ہیں تو صرف کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ایک کورپریشن بنانی ہے ہمیں نیشنل گولڈ ٹریڈنگ لیمٹیڈ کورپریشن کوئی بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ایک نیشنل گولڈ ہمارے پاس جتنا بھی سونا زیر زمین آویلبل ہے میں فنش گولڈ کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے پاس پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہائر کرنے کے بعد پاکستان کے جتنے گولڈ کے ریزرورز ہیں وہ چنیوڑ میں رجوا کے مقام پہ ہوں وہ بلوچستان میں ریکوڈک کے مقام پہ ہوں یا وہ کے پی کے اندر سونے کی کانے ہوں جہاں بھی پوری پاکستان کی زمین کے اندر جہاں بھی گولڈ ہمارے پاس آویلبل ہے اس کے جیالوجکل سروے موجود ہیں وہ ساری نشاندہ ہی ہیں ہم انٹرنیشنل اسیسمنٹ کمپنیز کو لے کے آئیں گے وہ تخمینہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ریسورس زیر زمین ہے جس کو ابھی جو انٹیپ ہے جس کو ابھی نکالا نہیں گیا جس کو ابھی پروسس نہیں کیا گیا جس کو را گولڈ سے ایکچول گولڈ میں کنورٹ نہیں کیا گیا اس کا ایک اسیسمنٹ لگانے کے بعد ہم اس ٹریڈنگ کمپنی کو اتنے شیئرز الارٹ کریں گے جیسے ہمارے پاس مرکنٹائل ایکسچینج ہے ہمارے پاس یہ ہنڈرڈ انڈیکس کی ایکسچینج ہے جس طرح بہت ساری جتنی لیمٹڈ کمپنیز ہیں سب کے شیئرز ہیں تو دس میرا ذاتی اندازہ ہے اس وقت جو میں نے سٹڈی کیا ہے کہ پاکستان میں کم و پیش دس ہزار ارب ڈالر کے گولڈ کے زخائر اویلبل ہے یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں اس لیے انٹرنیشنل اجنسی ہمیں چاہیے وہ ایکریڈیٹڈ اجنسی اس کو ایکریڈیٹ کرے ہمارے ایسٹس کا تخمینہ لگائے اور ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرے اس کی بیس پہ ہم پاکستان کے اندر ایک نیشنل گولڈ ٹریڈنگ لیمٹڈ کمپنی جو پاکستان گورنمنٹ کی ملکیت ہو اس کو یہ شیئرز آسائن کریں وہ آٹھ ہزار ارب ڈالر کے ہوں یا پندرہ ہزار ارب ڈالر کے اتنے شیئرز آسائن کرنے کے بعد اس کو دنیا کی مارکٹ کے اندر اوپن کر دیں تو دنیا کا انویسٹرز جو ہے یہ بلینز آف شیئرز جب اس میں اویلبل ہوں گے تو یہ لوگ ٹریڈنگ کریں گے پوری دنیا میں آپ شیئرز بیچیں آپ ان شیئرز کو میں یہ نہیں کہتا کہ دس ہزار ارب ڈالر کے شیئرز آپ کو چند دن میں بھگ جائیں گے ہر ہمیں اس میں سے دس ارب ڈالر بیس ارب ڈالر سو ارب ڈالر پانچ سو ارب ڈالر ہم جتنا شیئر فاسٹ ٹریک پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے تقریباً کوئی دس ملین کے لگ بگ لوگ پوری دنیا میں پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ اوپن مارکٹ ہے پوری دنیا کے لیے یہ اوپن مارکٹ ہے رگارڈلیس کے اس میں امریکنز ہیں چائنیز ہیں رشینز ہیں وہ پوری دنیا یہ شیئرز خرید سکتی ہیں یہ شیئرز خریدیں یہ فوری طور پہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں یہ جتنا بھی یہ فرض کر لیں یہ دس ہزار ارب ڈالر کے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا دس پرسنڈ بھی ہم اچیو کر لیتے ہیں تو ایک ہزار ارب ڈالر چند ماہ کے اندر پاکستان کا مقدر بدل سکتا ہے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ سکتا ہے ہمارے یہ سارے پرابلم ختم کر سکتا ہے پھر ہم یہاں جتنا بھی اپنا فورن ریزرلز کا ہمارا جو ڈیفیسٹ کا پرابلم میں ختم ہو جائے گا ہم اپنی ایمپورٹ ایکسپورٹ پہ توجہ دے کہ اپنے بیسک انفرسٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں اور ملک کے اندر جتنی سبسیچوٹ انڈسٹی ہمیں چاہیے جس میں پانچ بڑی انڈسٹی نہ ہونے کی وجہ سے آج ملک کے بہت بڑے کرائسز میں ہیں نمبر ون ہمارے پاس پیٹرو کیمیکل نہیں ہے پیٹرو کیمیکل کی انڈسٹی کم سے کم دس سے بیس ارب ڈالر منیمم بیس ارب ڈالر سے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس یہ نیشنل گولڈ ٹریڈنگ لیمٹڈ کمپنی کے پاس ایک ہزار ارب ڈالر آ جائے پائیو ہنڈر ارب ڈالر آ جائے تو باقی ایسٹس اس کے پاس موجود ہوگی ہم اوور دا ٹائم اس کو پچھ کرتے رہیں گے پوری دنیا میں تو سر ہم ہمیں سب سے پہلے پیٹرو کیمیکل کی انڈسٹری کو ڈویلپ کرنا ہے تاکہ پاکستان کے جو بلین ڈالر کے ڈائیز اینڈ کیمیکل ہے وہ مسئلہ ختم ہو سیکنڈ ہمیں فوری طور پر اس ٹکنالوجی کو بائے کرنا ہے جس سے ہم خود گولڈ نکال سکیں ہم آئرن نکال سکیں ہم لیتھیم کو لیتھیم آئین میں کنورٹ کر کے بیٹرییاں بنا کے بلین ڈالرز میں پوری دنیا میں سیل کر سکیں تو اس پیسے کو ہم فردر پھر یوٹلائز کریں گے اور پاکستان میں جو جو ہمارے پاس سیکٹر نہیں ہے منفیکچرنگ کا سیکٹر اتنا مطلب نہیں ہے جیسے ہم گاڑیاں بنا رہے تو گاڑی صرف اسمبل کر رہے ہیں ہم کوئی انجن نہیں بنا رہے ہیں ہم سپیر پارڈ کو منفیکچر نہیں کر رہے ہیں تو اسمبلی صرف ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ بینفٹ دیتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑی انڈسٹی ہم سولر سیل کی یہاں لگانی چاہیے کہ ہمارے پاس سولر پینل کو یہاں سمبل کیا جائے ہمیں بلین ڈالرز کا ریوینیو ہمارا سیو ہوگا ہم سولر اس کے بعد ہم انگٹ کے پروسس پہ کام کریں ہم ویفر کے پروسس پہ کام کریں سیل کی ڈویلمنٹ کے پروسس پہ کام کریں اور پوری دنیا کو سولر پینل ایکسپورٹ کریں اور اپنی بھی بڑھتی ضرورت انرجی کی پوری کریں پھر ڈیم ہمیں بیشمار ڈیمز کی کمی کا سامنا ہے تو ہمیں پاکستان میں کم و بیش کوئی تین ساڑھے تین سو ڈیمز کی نشاندہی ہے تو پہلے فیز میں ان سارے ڈیمز کو شروع کیا جائے اور ان ڈیمز کو ڈولپ کیا جائے تو انہی گزارشات کے ساتھ میں پھر سے یہ رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ نیشنل گولڈ ٹریڈنگ لیمٹڈ کمپنی جس کا ایک ہزار ارب ڈالر کا تخمینہ ہے کہ پاکستان کا جو راگ گولڈ ہے آپ اس کے شیئرز اس کو آسائن کریں اور پوری دنیا میں ٹریڈ کریں اس سے آسان اس سے فاسٹ کوئی پروجیکٹ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو پاکستان کی ہزاروں ارب ڈالر پاکستان کی مدد کر سکے اور انہی گزارشات کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کو جتنا پھیلا سکتے ہیں جس قدر ارباب اختیار تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پروف کریں گے اس بات کو کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بالکل قابل عمل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ